پنجاب پولیس کے حوالے سے پنجاب حکومت کے امریکی ترجمان ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ستر سال کا بگڑا ہوا نظام ہے اسے ٹھیک کرنے میں ابھی وقت لگے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل آر ایم ٹی وی لنڈن اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلک کریں اور پھر آل کا آئیکن کلک کریں تو اس طرح ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا کہا تو یہی جاتا ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی لیکن پاکستان میں پولیس جو ہے یہ مدد جو ہے صرف حکومت کی کرتی ہے یا پھر حکومت پر حکومت کرنے والوں کی انجاب پولیس ان دنوں جو ہے وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے مقدموں میں جو ملوث لوگ ہیں ان پر بھی اتنا تشدد کرتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے پچھلے دنوں آپ نے وہ ایک ذینی معذور صلاح الدین والا واقعہ دیکھا ہوگا ای ٹی ایم کے حوالے سے کہ اس بیچارے کو پولیس واروں نے کس بے دردی سے مارا اور اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا اور اس کے بعد جب اس کی جو لاش تھی اس کے والدین کے حوالے کی تو اس پر تشدد کے واضح نشانات تھے لیکن جو میڈیکل اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں ڈاکٹروں نے بھی پولیس کا ساتھ دیا اور اس میں لکھا کہ اس بندے پر کوئی تشدد نہیں ہوا پولیس کا یہ رویہ جو ہے یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے اب لوگوں کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ملیر کے علاقے سے ایک ایس ایس پی ہوا کرتے تھے راو انوار اس شخص نے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے غیر قانونی پولیس مقابلوں میں مارا اور اس کے پاس جو ہے ایک تو سیاسی سرپرستی تھی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اسے وردی والوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی اس بدے پر جب ایک بٹھان رڑکا جو تھا نقیب اللہ محسود اس کے قتل کا مقدمہ چلا تو یہ وقتی طور پر جو ہے فرار ہو گیا اور اس کے پاس جو ہے اتنی پروٹیکشن تھی کہ اسے گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا سپریم کورٹ نے بہت کوششیں کی اور آخر میں سپریم کورٹ نے جو ہے بقاعدہ اس سے درخواست تھی کہ راو صاحب آپ کو سپریم کورٹ تشریف لائیں اور آ کر اپنی مرضی کا انصاف لے جائیں تو وجہ صرف یہ تھی کہ اس بندے کے پیچھے سیاسی طاقت بھی تھی اور جو ہے وردی والوں کی طاقت بھی تھی سیاسی طاقت جو تھی وہ تو پچھلے دنوں ان دنوں ختم ہو گئی تھی اور وہ لوگ خود جو ہے حکومتی شکنجے میں تھے لیکن چونکہ وردی والوں کی طاقت جو تھی وہ تو صدا بہار طاقت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے راو نوار جب اپنے مقدمے کی سلسلے میں عدالت آیا کرتا تھا تو یہ کسی حکمران کی طرح آتا تھا پولیس والے اس کو بقاعدہ پروٹوکول دیتے تھے اور یہ ٹیلتا ہوا عدالت میں آتا تھا اور اپنی مرضی کا انصاف لے کر جاتا تھا یہی معاملہ پنجاب پولیس کا ہے جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کی سرپرستی تو انہیں شروع سے حاصل رہی ہے تو اس حوالے سے یہ حکومت کی جو سیاسی مخالفین تھے ان پر تشدد کرتے رہتے تھے لیکن اب جو یہ دور چل رہا ہے اس میں آپریشن رد و نواز کی وجہ سے انہیں جو ہے وردی والوں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی ہے تو ان کی کاروائیوں میں اس حوالے سے جو ہے وہ دو گناہ جو ہے اضافہ ہو گئے اب یہ جب بھی آپ دیکھیں مریم نواز شریف یا کسی نون لی کے بندے کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو اس میں یہ پورے لاہور میں جنگی محول بنا دیتے ہیں جگہ جگہ مورچے لگاتے ہیں اور پھر نون لیگ والوں پر اس طرح تشدد کرتے ہیں جیسے کوئی بھارتی فوجی ان کے سامنے کھڑیں تو یہ سارا جو ہے جو ایک تشدد کی لہر آئی ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے چونکہ یہ سیاسی مقاصد کے علاوہ فوجی جو ایجنڈا ہے اس کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں اور یہ ان اختیارات کا جو ہے ناجائز استعمال کر رہے ہیں جس میں کہ سیاستدانوں مخالف سیاستدانوں کے علاوہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس سکنجے میں آ رہے ہیں سلاودین کی مثال میں نے آپ کو دی ایسے بے شمار واقع ہیں اگلے روز ایک بڑیہ تھی اس کے ساتھ تمیزی کے ساتھ ان لوگوں نے جو بیہیو کیا اس کی ویڈیو بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک لیڈی کانسٹیبل ہے اس پر ایک غالباً وکیل ہے اس نے تشدد کیا تو اس واقعے میں پلیس والوں نے چونکہ اس وکیل کا تعلق یہ ہے وہ زیادہ بہاثر آدمی ہے تو انہوں نے اپنی جو لیڈی کانسٹیبل ہے اس کا ساتھ نہیں دیا وقتی طور پر اس وکیل کو پھگڑا اسے ہتھکڑی بھی لگائی لیکن اس کی ساتھ ہی زمانت ہو گئی اس کے حوالے سے کسی نے ریمانڈ نہیں مانگا اور نہ مریم نواز کی طرح اسے ریمانڈ پر یا رانہ سنہ اللہ کی طرح بار بار جیل بھیجا اور جیل میں رکھنے کی کوشش کی اسے فوری طور پر زمانت مل گئی تو اب اس جو پلیس کانسٹیبل تھی وہ اتنی تنگ آئی اور اس پر اتنا اس کو ڈڑایا گیا کہ اب اس نے پلیس کی نوکری چھوڑ دی اور اس نے واضح طور پر یہ کھا ہے کہ اس کا اپنا محکمہ جا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ولیس کی اس دہشت گردی پر جو نیو مدینہ والے یہ خاموش بیٹھیں ایک آدھ بیان جھاڑ دیتے ہیں اور جو ایک ان کے امریکی ترجمان ہے پنجاب حکومت کے اس نے تو صاحب یہ کہا ہے کہ جی یہ ستر سال سے ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا پنجاب حکومت کے اس امریکی ترجمان کا کہنا جو ہے یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ واقعی یہ جو ہے ستر سال کے معاملات ایک سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ایک سال کے اندر انہوں نے معاملات کو جتنا بگاڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اب ہمیں پتہ نہیں کتنے ستر سال چاہی ہیں یہ ہر چیز کا کنٹرول انہوں نے جو ہے وردی والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے پنجاب پلیس کی سرپرستی جو ہے اس وقت کوئی اور کر رہا ہے اب پنجاب پلیس اسی وقت ٹھیک ہوگی جب اس کے جو وردی والے سرپرستیں وہ چاہیں گے اور وہ اس وقت آپریشن ردو نواز میں اسے استعمال کر رہے ہیں تو مستقبل قریب میں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں اور رہی بات پلیس کی اپنی خود اعتصابی کی تو پلیس والوں نے تو ایک نیا جو ہے معاملہ شروع کر دیا ہے اب ان کے آئی جی نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ لوگ تھانے میں موبائل لے کر نہیں جا سکتے تو اس طرح آئندہ سے جو پلیس ایسی حرکتیں کرے گی ان کی آپ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کر سکیں گے اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ